موسیقی قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على الكرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والردس فهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن عيوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره آئین لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں قال ابن شهاب ابن شهاب کہتے ہیں وَأَخْبَرْنِي أَبُو سَلَمَة بِن عبد الرحمن خبر دی مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اَنَّ جَابِرَ بِن عبداللہ الانصاری کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے قال انہوں نے کہا وَهُوَ يُحَدِّثُ اور وہ بیان کرتے ہیں عن فترت الوحی وحی کے رکنے کے بارے میں فقال تو کہا فی حدیث ہی اپنی حدیث میں بَيْنَا درمیان اس کے اَنَا أَمْشِي کہ میں چل رہا تھا اِذْ سَمِعْتُ جَبْ مَنَي سُنِي سَوْتًا ایک آواز مِنَ السَّمَائِ آسْمَان سے فَرَفَعْتُ بَسَرِ تو مَنَي اُٹھائی اپنی نگاہ فَإِذَا الْمَلَكُ تو فَرِشْتَ الَّذِي جَانِ جو آیا تھا میرے پاس بِحِرَائِنْ حِرَامِ جَالِسٌ بیٹھا ہوا ہے عَلَى الْكُرْسِي ایک کرسی پر بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے درمیان فَرُعِبْتُ تو مَنَي مَرْعُوبْ هُوَا مِنْهُ اس سے فَرَجَعْتُ تو مَنَي لَوْتْ آیا فَقُلْتُ تو مَنَي کہا زَمِّلُونِي مُجھے کپڑا اُڑھا دو زَمِّلُونِي مُجھے کپڑا اُڑھا دو فَأَنزَرَ اللَّهُ تَعَالَى تو تاری اللہ تعالی نے یا ایُّهَا المُدَّثِّر اے کپڑا لپٹنے والے قُم فَأَنزِر اُٹھو پھر دراؤ الى قولهی وَالرُّزَ فَحْجُر وَالرُّزَ فَحْجُر تَك فَحَمِيَ الْوَحْيُ تو تَبْگَئِ وَحِي وَتَتَّابَعَ اور پیدر پہ آنے لگی تابعہ عبداللہ بن یوسف مطابعت کی ہے اس کی عبداللہ بن یوسف نے وَأَبُو صَالِح اور ابو صالح نے وَتَابَعَهُ حِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ اور مطابعت کی ہے اس کی حِلَالِ بْنِ رَدَّادِ عَنِسْ زُهْرِی زُهْرِی سے وَقَالَ يُونُسُ وَمَعَمَرٌ اور یونس اور معامر کی روایت میں ہے بَوَادِرُهُ فُعَادُهُ کے بدلے بَوَادِرُهُ کہا ہے مکمل حدیث پڑھ لیتے ہیں اردو میں ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابو سلمہ بن عبدالرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اڑھنے کی خواہش ظاہر کی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اے لحاف اوڑ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑھائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک ساف رکھ اور گندگی سے دور رہ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پی در پے آنے لگی اس حدیث کو یحیاء بن بکیر کے علاوہ لیت بن سعاد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رداد نے بھی روایت کیا ہے یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فعادہو کی جگہ بوادرہو نقل کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک